بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی ایچ ہنڈرڈ پریکٹس کوسٹن لیکچر 23-45 ٹھیک ہے میں آپ کو کرواری تھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا پارٹ 4 کرواؤں گی ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 48 ہم نے کیا تھا پچھنے لیکچر میں تو بسیق ہم کوسٹن نمبر 59 سے سٹارٹ کریں گے دیکھیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے فائنڈ تا مین میڈین این موڈ آف دی ڈیٹا اب آپ کو ڈیٹا یہ کیون ہے اس کا مین میڈین موڈ لکھا رہا ہے تو موڈ کیا ہوتا ہے جو چیز یہاں پہ سب سے زیادہ بار بیٹ ہو رہی ہے اس کو اپنے موڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور مین کا مطلب ہوتا ہے ساری ویڈیو کو پلاس کر کے ٹھیک ہے ڈیوائیڈڈ بائی این کے ٹوٹل نمبر سے کرنا ہے ڈیوائیڈ تو آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے ایک سٹوپ پہ کار رکھ رہی ہے سٹوپ میں آپ کے پاس ٹین مائل کی انٹرول ہیں ان کے ٹین مائل کا فاصلہ ہے ایک جدہ کا ٹھیک ہے سپورت سپیٹ ایٹوٹ دکھ آٹھ انٹرول آر ٹھیک ہے یہ سپیٹ ہیں ہار انٹرول کی ٹوٹل آپ کے پاس آٹھ انٹرول ہیں اور آٹھ انٹرول کا آپ کے پاس سپیٹ جو اگرانہ کیوان ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کا ہرمونک مین کیا ہوگا تو harmonic mean کیسے find out کرتے ہیں x1 by x1 ٹھیک ہے جتنے بھی x کی value ہوں گی نا ان کا sum x2 so on 8 تک ہے تو 1 by x8 ٹھیک ہے اوپر آئے گا 8 n کی جگہ پہ اور 1 by اب ہم نے 1 by x1 1 by x2 1 by x3 ٹھیک ہے سارا find out کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 1 by summation xn ٹھیک ہے یہ find out کرنا ہے تو دیکھیں 1 by 40 plus 1 by 35 plus 1 by 50 so on 1 by 60 ٹھیک ہے ان سب کو plus کریں گے جو بھی answer آئے گا ٹھیک ہے اس کو 8 سے divide کر دیں گے 8 divided by 8 چیز کریں گے تو آپ کے پاس harmonic mean آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ data given ہے اور آپ نے اس کا 50 percentile find out کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 50 percentile find out کرنا ہے تو 50 percentile کیسے find out کریں گے فارمولا کیا ہے ly is equal to n plus 1 اور y divided by 100 اب آپ یہاں پہ دیکھیں اگر تو l 50 find out کرنا ہے تو 50 اور یہاں پہ data کرنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو 9 plus 1 ٹھیک ہے اور 50 divided by 100 ٹھیک ہے that is equal to 10 اور 51 ڈا 50 52 ڈا 100 تو 1 by 2 that is equal to 2 ڈا 2 ڈا 2 ڈا 5 ڈا 10 تو اس طرح سے آپ کے پاس 5 آ جائے گا 5 کیسے کہاں پہ ہے 1 2 3 4 49 آپ کے پاس انسر آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح question number 62 find out interquantile range with third quartile دیکھیں interquantile کا کیا مطلب بتا ہے دیکھیں آسان سی بات ہے q3 minus q1 آپ کو q3 بھی given ہے q1 بھی given ہے ٹھیک ہے تو direct اپنے value کو put کرنا ہے danu کو minus کرنا ہے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے ایسی اس کے بعد next ہے find standard division of the following data آپ دیکھیں standard division کا کیا فارمولا تھا اچھا دیکھیں standard division کا فارمولا ہوتا ہے x minus x dash کا square ٹھیک ہے جتنے بھی x ہوں گے ان سب کا square ٹھیک ہے estimation آ جائے گا یہاں پہ یوں divided by n minus 1 ٹھیک ہے اب آپ کو یہ سارے x given ہیں آپ نے x dash find out کرنا ہے اوپر میں نے practice question میں part 2 میں اور 3 میں بتایا ہے کہ کیسے x dash find out کرتے ہیں proper example کر کے ٹھیک ہے تو ویسے ہی آپ نے x minus x dash سارے find out کرنا ہے اور n میں ان کو plus کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو answer آئے گا اس کو n by 1 سے divide کرنا ہے ان کے n یہ جتنے total number ہے نا ان میں سے minus 1 کر کے آپ نے divide کرنا ہے تو یہاں پہ 9 number ہے تو یہاں پہ نیچے آ جائے گا 8 ٹھیک ہے اور اوپر x minus x dash جو بھی آئے گا نا اس کا scale لے لینا اپنے ساتھ وٹ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد find the entire range when third quarter is ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے what is the essential information ٹھیک ہے یہ definition ہے اس کے بعد یہ ٹھیک ہے اپنے ہوت کرنا ہے ان پر ہوت کرنا ہے ان پر ہوت کرنا ہے تحسے Sandler division کا منع دیا اچھا یہ وہی چیزیں بار بار رپیٹ ہوں اس کے بعد ہے average sales and standard deviation per store is this and this find a coefficient of variation دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ average rate یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس standard division اور coefficient of variation کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو کوفیشنٹ آوریشن کا فرمولا یوز کر کے آپ نے اس کو سالورٹ کرنا ہے سٹینڈر ڈاویشن کیون ہے تو آپ کو زیادہ کیلکولیشن نہیں کرنی پڑے گی کمپیر کر کے آپ کار لوگے اس کے بعد مین میڈین آف فرکونسی ڈسٹریبیشن آر دیز اندیس فائنڈ مورڈ آف دیسٹریبیشن اچھا مین میڈین مورڈ کیون ہے تو یہ جو فرمولا نہیں تھا مین میڈین مورڈ کا ثری ٹائم وہ بلا لگے گا موڈ اس اقوال ٹو تھری میڈین مائنس ٹو مین ٹھیک ہے اب موڈ فائنڈ آٹ کرنا ہے تو مین ہے بتیس ٹھیک ہے تو مین یہاں پہ ہے مائنس ٹو اور مین بتیس یہاں پہ آئے گا اور میڈین ہے پچیس یہ ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو سالوڈ کرنا ہے تو پچیس تین بار پچھتر اور تری ٹوزار سکس ٹھیک ہے اب اس کو مائنس کرو گے تو آپ کے پاس آجے گا ون ون ٹھیک ہے آپ کے پاس موڈ آجے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں اپنے سٹینڈرڈ ایویشن فائنڈ آٹ کرنی ہے تو سٹینڈرڈ ایویشن کا کیا فرمولا آتا ہے ایکس مائنس ایکس ڈیش کا سکیئر کا سم ڈیوائیڈڈ بائی اینڈ مائنس ون انڈر دا روٹ ٹھیک ہے انہوں نے ایکس ڈیش کی جگہ پہ ویلیو لگ دیا ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایکس ڈیش کا کالم ڈرا کیا ٹھیک ہے پھر ایکس مائنس ایکس ڈیش کے سکیئر کا کیا ہے اب اس کو سالو اٹ کیا ہے تو آپ کے پاس کلکولیشن کر کے انسر آجائے گا ٹھیک ہے ٹو ون یہ آگیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس فرمولا کیا تھا سٹینڈرڈ ایویشن کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیوائی ڈیڈ بائی ایجرم ڈیش ��oud ٹھیک ہے ٹھیک ہے سالو اٹ کرو گے آٹ جائے گا ذریبا انہوں نے ہکا کرکے پیش میں مین اس اس میں آپ کو x کی value given ہے اب x کی value given ہے تو x-x' سب سے پہلے calculate کے پیچھے اس کی example میں کروا چکی ہوں کہ x-x' کی ایسے find out اس کو sum کیا تو 1 plus 1 2 آ گیا اب آپ نے لکھنا ہے اوپر 2 اور نیچے total number total number کتن ہے 1 2 3 2 by 3 سال out کرو گے تو آپ کے پاس انصر آ جائے گا یہ دوبارہ سے question repeat ہو گیا کہ 5 number summary میں کون کونس important چیزیں ہوتی ہیں 1st quartile 3rd quartile median lowest value highest value اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس average sale اور standard division 2 چیزیں given ہیں اور آپ نے coefficient of variation فرمولہ آتا ہے s divided by x x given as standard division 6.5 اور یہ بھی given ہے اس کو آپ نے put کر کے solve out کر لینا ہے اس کے بعد ہے mean & median اور دوسر رہے ہیں frequency distribution are this & this respectively mean & median اور mode find out کرنا ہے تو میں نے کیا کہا تھا یہ mode is equal to 3 median mean یہ آپ کو اگزمپل کروا چکی ہوں تو mode is equal to 3 je 1 اس کے بعد اس کے بعد ہے ان آٹو موبائل آٹو موبائل اس میں آپ کے پاس میڈین گیوان ہے موڈ گیوان ہے اور مین گیوان ہے آپ نے بتانا ہے کہ اس کی ڈسٹریبیشن پوزیٹیو نیگیٹیو ہے تو کیسے ہے یہاں پہ دیکھیں اس میں آرڈر کیا ہے سب سے چھوٹا کیا ہے اس سے بڑا کیا ہے اس سے بڑا کیا ہے سب سے بڑا پہلے لکھنا ہوتا ہے 1395 1350 65 اچھا یہ آرڈر ہے سب سے پہلے آپ کے پاس میڈین ہے اس طرح کا آرڈر ہو آپ کے پاس ہوتی ہے پوزیٹیو سکیو کیوں پوزیٹیو سکیو ہے کیونکہ پوزیٹیو سکیو میں یہ آرڈر ہوتا ہے یہ اپنے آرڈر یاد رکھنے تھی انہوں کی نیگیٹیو پوزیٹیو اچھا یہ اوپر میں ایکزمپل کروا چکے یہ ریپیٹ ہوگی ہے دیکھیں ٹوٹل نمبر آف بال کتنے نائن بیگ ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے اس میں سے آپ کے پاس کیا ہے پروبیبلٹی آف پی آف اے ٹھیک ہے پروبیبلٹی آف اے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لکھتے ہیں ٹوٹل نائن ہے تو اوپر جو اے کی ہوتی ہے وہ اے کی کتنے فور ہیں ٹھیک ہے پی آف بی نکالنی ہے تو یہ تو نائن ہی آئے گا اوپر فور کی کتنی ہے فائف بائی نائن آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اے کی آ جائے گی بی کی آ جائے گی لیکن انہوں نے کیا کہا ہے فائنڈ اپروبیبلٹی آف بالیز ریڈ انہوں نے یہاں پہ غلط کر دیا دیکھیں آپ نے پروبیبلٹی اس کی نکالنی ہے جس کی ریڈ ہے ٹھیک ہے ریڈ ہے یعنی کہ پی آف وہ نکالنی ہے جس کی ریڈ ہو اب ریڈ کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے رئیڈ کتنے فائف ہیں تو فائف بائی آپ کے پاس نائن آنا چاہے تھا انہوں نے بلو کی نکالنیا ہے ٹھیک ہے کوئی جنگ کو غور سے پڑنا ہے مین و میڈین موڈ کی ہون ہے اور فائنڈ ہے ہر ادھر دسٹیبشن اس کی نیگٹیو ایس کی نیگٹیو آر سیمیٹری اچھا بتانا نا ہے ایس کی جنگٹیو بڑی کون سی ہے چھوڑھا تکھو também بڑی کون سی ہے ثریہارٹی اور 285 اب دیکھیں آرڈر کیا ہے سب سے بڑا کیا ہے یہاں پہ 340 موڈ میڈیان اینڈ میڈ یہ نیگٹیوز کی اپڈ ہے